محبت کا ایک اور فائدہ دیکھو وقانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جلدہو فی شرابی فاوٹی بھی یوما فعمر بھی فجلید فقال رجل من القوم اللہم ملعنو ما اکثر ما یوتا بھی فقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تلعنو فواللہ ما علمتو انہو یحب اللہ ورسولہ رواح البخاری فی کتاب الحدود حضرت امام بخاری رحمه اللہ اس حدیث پاکوئی سے کتاب الحدود کے اندر لائے گوھر سے سنیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی بخاری شریف کتاب الحدود کی ہے حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحب تھے کانا اسمہ عبداللہ حضن موز عبداللہ ان کا نام عبداللہ تھا وکانا یلقب حمارا اور ان کا لقب گدہا تھا تو ان کو گدہ لقب دے دیا گیا تھا گدہ کہا جاتا تھا وکانا یلقب حمارا لقب حمار ان کا ہو گیا تھا ان کی عادتی شراب پینے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی بار سزا دی تھی سزا دی تھی شراب پینے کی سزا دی تھی کبھی کچھ کوڑے لگوا دی ہے کبھی ڈنڈے اور چپل لے کر کے لوگوں نے کوئی متعین سزا تو آئے نہیں ہے جیسی لوگ یا حاکم چاہے جھوٹا لے کر کے چپل لے کر کے ڈنڈا لے کر کے گھوم مارا کئی دفعہ ان کے اوپر حج جاری ہوئی پی لیتے تھے کبھی کبھی یہ دیار سے آتے تھے دیار سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہساتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بار شراب پینے کے جرم میں سزا دی تھی ایک دفعہ لائے گئے پیے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بار شراب پینے کے جرم میں سزا دی تھی ایک دفعہ لائے گئے پیے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بار شراب پینے کے جرم میں سزا دی تھی ایک آدمی غصے میں آ کر کے جو کئی بار اس کو تھوکنے میں وہ بھی تھا کہنے لگا اللہمالعنو اللہ اس کے اوپر لانت کر ماں اکثر مایوتا بھی کتی دفعہ لائے جاتا ہے پیتا لائے جاتا ہے ماں اکثر مایوتا بھی کتی مرتبہ پیتا ہے کتی مرتبہ لائے جاتا ہے اللہ اس کے اوپر لانت کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ لا تلانو اس کو لانت کرو فواللہ بارمت خدا کے قسم یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے دیکھیں شرابتی رہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کرنے سے منع کر دیا کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے ان کو محبت چلی دیکھیں یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ کتنی بڑی چیز ہے محبت